اسلام علیکم اور ہم آپ کو کلفی بنانا سکھا رہے ہیں بلینڈر کے اندر جیسے آپ فائلن سے بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا منت بھولیے گا جیسے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں پہلے ہم بنائیں گے ایویپوریٹڈ ملک اس کے لیے ہمیں تین کپ پلس تین کھانے کے چمچ دودھ چاہیے جس کو ہم نے اُبالنا ہے اور پھر اس کو اُبالتا چھوڑ دینا ہے یہ ہمارا ایک کپ دودھ ہے یہ رہ گیا اسے اچھے سے آپ نے تھنڈا کر لیں گے پھر ہم اسے یوز کریں گے تو ہمارے ایویپوریٹڈ ملک ایک کپ جو تھا اچھے سے چل ہو چکے ہیں تو یہ آپ کو کھوئے جیسے تیکسٹر میں لگے گا تو باہر سے لینے سے بہتر ہے آپ گھر میں بنائیں تو چوپڈ آل میرز بادام ہم نے لیے کنڈنس ملک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں ورنہ آپ اس میں کیسٹر شگر بھی ڈال سکتے ہیں کھویا جائے گا ہاف کپ اور ویپنگ کریم میں نے یوز کیا ہے ہاف کپ آپ نورمل ٹیٹرا پیک کریم بھی کوئی سی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا سارا ایویپوریٹڈ ملک جو ہم نے بنایا تھا وہ اس کے اندر ڈالیں گے اگر آپ نے یہ نہیں بنانا تو آپ سمپل ٹین والا لے سکتے ہیں جو ایک ٹین ہو اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کھویا کھویا کی کونٹیٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایویپوریٹڈ ملک بھی ایک ترہا کا کھویا ہے اب اس کے اندر میں نے کریم ڈالی ہے ویپنگ کریم اگر آپ ٹیٹرا پیک کریم ڈال رہے ہیں وہ میٹھ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں چینی کی ملک دار زیادہ کریں گے ہمارے والی ریسپی سے اس کے بعد اس کے اندر کنڈینس ملک میں نے ڈالا ہے 3 سے 4 کھانے کے چمل that was more than enough اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے سکپ کر کے آپ اس کے اندر پیسی وی چینی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں بریڈ کے سلائسیں جائیں گے جس کی سائیڈ نہ ہو اگر بریڈ نہیں ہے تو آپ پاپے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کو اچھے سے اپنے بلینڈ کرنے جو میسچر ہے وہ تھوڑا سا تھک ہوگا اور بہت کریمی ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میسچر کو سائیڈ پر کرنا ہے اور کلفی کے سانچے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس وہ سٹیل والے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ورنہ اس طرح پلاسٹکیں ملتے ہیں جس کے ساتھ اوپر چھوٹا سا لیڈ ہوتا ہے آپ اسے کلوز کر دیں اور آپ فریزر میں رکھتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو سیمپل آپ نے کوئی بول لینا ہے یا ڈبا جو ہوتے ہیں پلاسٹکیں ہمارے پاس نورمک گھر میں ہوتے اس اوپر سے اگر اپنے مکسٹر بلینڈ نہیں کیا اور اس کے انر بادام ڈال دیں تو اگر یہ ہوتا ہے کہ وہ چوب نہیں ہوتاções اس میں وہ ثابوت رہے جاتے ہیں تو بادام چوب کر رکھیں جب مکسٹر بلینڈ ہو جائے اس کے انر بادام دیں اور اس اچھا سوچر کریں ہم نے اسے فریزر میں رکھ دینا ہے اوور نائٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے جم جائے اور اس کو ہم نے ڈاؤنورز پوزیشن میں رکھنا ہے تاکہ جب ہم اسے نکالے تو یہ فوراں سے نکلنا شروع ہو جائے میں تھوڑ سے بادام لیے جسے اسے لمبا کاٹ لیے باریک اور اس میں اب یہ ہمارے پاس روز سیرپ ہے ایک یا دو ٹیو سپون اب ہم نے اپنے کلفی کو نکالنا ہے اچھے سے یہ ہماری کلفی جم گئی ہے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے نہ آپ باہر سے کلفی کھانا چھوڑ دیں گے آئی گیرینٹی ہو ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اوپر روز سیرپ ڈالنا ہے اور اوپر سے جو ہمارے سلائس میں بلکل باریک چاپ ہوئے بادام تھے وہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور ہماری کلفی آئیس کریم ہے ریڈی تو سرف بہت مزی کی ریسپی ہے آپ اسے اپنے دعوتوں میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں پلس آپ اپنی دھر والوں کے لیے بنائیں اور ان کو خوش کریے اگر ویڈیو پسند آیا تو ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ